آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے چلو اچھی بات ہے جلسہ شادی سے بھی بڑا موقع ہوتا ہے داماد کے سسرال کی اگر گاؤں میں جلسہ ہے داماد اپنی پوری فیملی کے ساتھ سسرال پہنچتا ہے مہمان نوازی اس کی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ بس بس سال کی لڑکیاں پچیس پچیس سال کی جوان لڑکیاں بہتری میک اپ کر کے سج کر کے سمر کر کے خودصورت رنگین چھوڑیاں لگا کر کے اور جویلری پہن کر کے یدن پہن کر کے اور لپشٹک لگا کر کے اور دنیا بھر کے میک اپ کے آئٹم پورٹ کر کے وہ بے پردہ جلسے میں چلی آ رہی ہے ماف کیجئے ماف کیجئے میرے بھائی اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے اسی کو شریعت میں بے حیائی کہا گیا ہے اور اگر شوہر کی اس کے سامنے اس کی بیوی میں پردہ ہو کر کے نکلتی ہے اگر باپ کے سامنے اس کی بیٹی میں پردہ ہو کر کے نکلتی ہے اگر بھائی کے سامنے اس کی بہن میں پردہ ہو کر کے نکلتی ہے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یاد رکھو وہ باپ پہ غیرت ہے وہ بھائی پہ غیرت ہے وہ شوہر پہ غیرت ہے اور اللہ کی مجھے فرماتے تین لوگ ایسے ہوں گے خیامت کے ابن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا الگو باگ اور ساہ بھی نہیں کرے گا کون سے تین لوگ آپ نے فرمایا اپنے ماباک کو ستانے والا اور مربوں کا طریقہ اپنانے والی عورت جس کے پریوار میں بے حیائی کا کام ہو بدکاری کا کام ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے یہ بغیرتی ہے یہ دیوزیت ہے کہ آپ کے گھر میں گروپ لون لیا جا رہا ہے اور آپ کے گھر کی عورتیں بین کے مینجر سے اور بین کے کرمچاری سے باتیں کر رہے ہیں اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے آپ کے گھر کی عورت پاکڑ مارکٹ میں جاتی ہے آپ کے گھر کی عورت ہیرنالپور کی مارکٹ میں جاتی ہے چوری کی دکان پر پہنچی جلیوری کی دکان پر پہنچی اب دکانتار سے بات کرنا ہے قرآن کہتا ہے اے مسلمان عورت جب تو کسی اجنبی مرد سے بات کرے جب تو کسی پرائے مرد سے بات کرے تو تیرے انداز میں باللچک نہیں ہونی چاہیے تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تیری انداز میں کھڑپن ہونا چاہیے تیرا انداز کٹھور ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو دکاندار کے دل میں آپ کے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے کبھی کبھی ایک راؤن نمبر پر کوئی کال جاتی ہے اور وہ راؤن نمبر کی کال سے جب ایک عورت پیار اور محبت سے بات کرتی ہے تو وہ زنہ کاری اور بدکاری پر جا کر کے ختم ہوتی ہے ایک عورت کا کسی پرائے مرد سے مٹھاس کے ساتھ بات کرنا یہ بھی کبھی کبھی بہت بڑے خطرے قسم بن جاتا ہے اس لئے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ خبردار کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات کرنا شوہر کے ساتھ کبھی اتنی محبت سے بات نہیں شوہر سے ہمیسا ڈاٹ کے بات کیا کیا جی تیل نہیں رہا ہے ہمیشہ گصے میں بات کیا اور دکان پر جا کر کے بچاری اتنی میٹھی آواز میں بولنی جیسے سارا شہر اس کے زبان میں اتر آئے ہیں یہ غلط ہے میری پیاری ماں اور بہنے جو حق آپ کے شوہر کا ہے وہ حق آپ دوسروں کو دے رہے ہیں شادی میں جانا ہے سچتی ہے کئی گھومنے پھرنے جانا ہے سورتی ہے جلسے میں جانا ہے دنیا بھر کا محکم کرتی ہے اور شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اسے ساپ سون جاتا ہے یہی پرانا کپڑا پہن کر کے یہی پسینے کی ودو یہی سالن کی مہن یہی پسینے کی مہن شوہر بیچارہ قریب بھی آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے اندر سے تو کچن کی مہن کا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کونسی عورت تب سے بہترین عورت ہے آپ نے فرمایا جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے زمانے کو نہیں خوش کرنا ہے شوہر کو خوش کرنا ہے اور مسئلہ یاد رکھو یہ جو ٹائٹ لیگن ہمارے ہاں پہنی جاتی ہے یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں ٹائٹ لیگن پہننا جس سے آپ کے جسم کا بلکل پیر کی کا پورا شب نظر آ رہی ہے اور پیچھے سے عورت کی پوری کمر نظر آ رہی ہے ایسی لیگنگ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے آپ کا پائجامہ ڈھیلا ہونا چاہیے لیکن ہاں شوہر کے لیے عورت بند کمرے میں کچھ بھی پہن سکتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردن شریعت یہ کہتی ہے بینی اپنے شوہر کو جس طریقے سے بھی ریجا سکتی ہے آکرشک کر سکتی ہے اٹریکٹ کر سکتی ہے کھیج سکتی ہے اس کے لیے جائز ہے شریعت میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کوئی لیمٹ نہیں لگائی ہے خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بچلن ہے شوہر کے لیے خوشبو لگائے گی سواب ملے گا یہاں تک اللہ کے عدی نے فرمایا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیری کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس پر مرد کو سواب ملے گا یاد رکھو آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو سواب ملے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کروگے اس پر تمہیں سواب ملے گا یہاں تک کہ اپنی بیری کے روحے تم جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تم کو سواب ملے گا تو بیوی بچوں کا خیال رکھو وہ بھی ان کا حق ہے اور بیوی کو یہ چاہیے شومن کو برش ہے اور بیتری عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے اور تیسری نشانی اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور اپنی آبروں کی حفاظت کریں شوہر کا ایٹی ایم کارڈ ہاتھ میں لگے آپ شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے اب پیسہ جتنا منچلتا ہے نہیں ہاں اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کبھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بر نکال سکتی ہے اب مجھے نہیں پتا کی مرشید بھائی اور بڑت اللہ والے دوبارہ بلائیں گے گریم مولی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چھوڑی کرنا سکھا کے جا رہے ہیں لیکن چھوڑی کر سکتی ہے اگر شوہر کنجوس ہے اگر شوہر کنجوس ہے بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اے اللہ کے نبی میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں کنجوس ہیں مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو ضرورت بھر اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوڑ بندی ہوئی تبراس کھلا نوڑ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے حساب ایک ایک لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا شوہر بچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ کے اتنا پیسہ تم رکھی دی شوہر کے جارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے ایک ایک لاکھ روپیہ جھٹا کر کے رکھا ہے بہرحال یہ بھی ہوتا ہے عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے عبروں کی حفاظت کرے تو یہ حالات ہیں میرے بھائی بیغیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سمانے میں آئے تو ہم گھر کی اصلاح کریں گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے اللہ کے بھی فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے لیے پوچھا جائے گا فروجل رائم اللہ اہلی بہن یہی انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے تیرا بیٹا رات میں دو دو بھلے تکی سے باتیں کرتا تھا تیری بیٹی کالج کے نام پڑتی تیری بیٹے گزے رائے بیٹی تھی تُنہیں پوچھا کیوں نہیں تُنہیں نظر کیوں نہیں رکھی ماں اسے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تُنہیں مبائل دلایا نہیں مبائل آ گیا تُنہیں پرس دلایا نہیں پرس آ گیا تُنہیں ریچارج کرایا نہیں ریچارج ہو گیا کہاں سے آیا تُنہیں اپنی بیویس بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا ماں سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں ہمارا حج ہمارا عمرہ ہمیں ہی سوال سے نہیں بچا پائے گا اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندوں پر اللہ پوچھے گا کہ تُو تو تاجد پر رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرگیاں منا رہا تھا تُو تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتر کر رہی تھی اسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مامن عبدن یسترعید اللہ رعیتن سم یموتو یوم یموتو وہو قاشل رعیتہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ جس انسان کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا آج تو لڑائی ہوتی ہے ہم کو نازم کیوں نہیں بنایا ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا مدرسلہ کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا اتنا شوق کیوں ہے بھائی اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے لیکن دوسرے کو متولی بنا دو متولی صاحب کا دیماغ خراب ہو جاتے ہیں جب تمہیں لالچ نہیں دو تمہارا دیماغ کیوں خراب ہو رہا ہے یہ عوضے یہ کرسیاں یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے گرقم کھا رہا ہے بے ایمانی کر رہا ہے ایک مجھد کا متولی مجھد کے چندے میں خود بھٹ کر رہا ہے ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے نبی کے الفاظ ہیں جہنچنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اگر اتنا خطرناک سودہ ہے تو جو انسان ساتھ سترا ہوگا وہ تو کہے گا بھئیہ مجھے نہیں چاہیے تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو یہ عہدہ اپنے پاس رکھو مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے اور جو اس کے لئے ترپے گا آج دیکھ لیجی آپ کونسی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف ہو کونسی ایسا مدرسہ ہے جہاں دو دو نازم نہ ہو دو دو سیکریٹری نہ ہو اور آپ اس میں دو دو کمیٹیاں نہ ہو ہر جگہ جھگڑے ہیں میرے بھائیوں یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی تو گھر کی اصلاح کرو اور اس لئے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بھیلیوں سے فرمایا وَقَرْنُ فِي بُيُّ تِكُنَّا اے نبی کی بھیلیوں تم اپنے گھروں کے اندر جمیر ہو اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو پتا یہ چلا کہ عورت کی عزت اگر کلی سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح نے ہبان کی صحیح رائے دے تُوبَا لِمَن مَلَكَ نِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَقَعَ الْا خَتِيَتِهِ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی اس کے لئے خوش خبری ہے اس کے لئے جنت ہے لِمَن مَلَكَ نِسَانَهُ سب سے پہلی جید اپنی زمان کو کنٹرول کر لے وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ اور اس کا گھر اس کے لئے کافی ہو جائے کیا مطلب گھر کافی ہو جائے مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے وہ حرام کی طرف نہ جائے اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھے اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتروں کا دور آ جائے جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے ذہنکاری کا فتنہ ہے حرام فتنہ ہے تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے تو اس انسان کو جنت ملے گی اور تیسری چیز وہ ابکہ آلا خطیعت ہی اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو اپنے گناہ کے اوپر آسم بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو یہ تیر چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائیں تو آئیے ہم کچھ وائن صاحب کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے اس کو مس مت کیجئے گا اس کو دماغ میں کنی نوٹ کرتے چلئے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی میں دس فائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا دس موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو اپنائیے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے سب سے پہلی چیز آپ مکان بناتے ہیں سب سے پہلے مکان کی بنیات آپ مضبوط بناتے ہیں اگر بنیات کم نور ہے مکان آپ چار پانچ منزل کا تان دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیات کم زور ہے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیات صحیح کیجئے آپ کے گھر کے بنیات اللہ کے دین پر ہونی چاہیے اللہ کے تقویٰ پر ہونی چاہیے آپ اپنے گھر کو تقویٰ کی بنیات پر جلائیے دین کی بنیات پر جلائیے اللہ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی امارت کی بنیات اللہ کے تقویٰ پر ہے اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر ہے اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کی بنیات جہنم کی آگ کے گھرے کے اوپر ہے بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا جو جہنم کی آگ کی بنیات پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگ میں جائے گا میرے بھائیو پہلے لوٹری بنگال میں کھیلی جاتی تھی ابھی آپ کے جھارکھنے پڑے زور شور سے کھیلی جا رہی ہے پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا اور ابھی ڈیجیٹل زمانہ آگیا ہے آئی پیل کا میچ آ رہا ہے موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤنلوڈ کیا پیسہ اس نے لگایا آج کلکاتہ ہار جائے گی آج پنجاب جیت جائے گی اس نے اس میں بولی لگائی اور اس نے جوا کھیلا سکتا کھیلا کہ آپ اس جوا کے پیسے سے اپنے مکان کی تعمیر کریں گے آپ لوٹری کے پیسے سے اپنے بچوں کو پالیں گے حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ کو حرام کمائی لائے ہیں تو آپ نے چہنم کی آگ کے گھنے کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد پہلے بنیاد صحیح کیجئے